از آپ دوستو میں ہوں وقاس عزیز اور راول پنڈی کی انتہائی اہم جو الیکشن کی صورتحال ہے اس میں نون لیگ کا فیوچر کیا ہے اور ازاد امیدوار کہاں کھڑے ہیں اس سب پر بات کروں ہوں میں آج کے وی لاغ میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو لنک کو شیئر کریں تاکہ دوستو تک آئندہ جو ہے وہ اپ ڈیٹس بھی پہنچتی رہیں میں نے جس طرح گزشتہ وی لاغز میں آپ کو آگاہ کیا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ راول پنڈی میں دھڑے بندی اور شدید منافقت کا شکار ہے جس کا نتیجہ جو ہے وہ گزشتہ جو جلسہ ہوا ہے یہاں پہ لیاکت باغ میں اس کی صورت میں نکلا وہاں کرسیاں بھی خالی تھیں کرسیاں جو ہے وہ خائدین کا مو چڑا رہی تھیں وہیں اس ناکام جلسے کے بعد مسلم لیگ نون کی جو ویو ہے راول پنڈی میں وہ بھی دم توڑ گئی جو ایک فضاء بن رہی تھی اور اب اس وقت جو میں جائزہ صورتحال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں جو بڑے اہم نام ہیں راول پنڈی کی سیاست کے تھم سمجھے جاتے ہیں جن کا اپنا دھڑا بھی کل کمیٹی چوک میں جلسی کی صورت میں نظر آیا چودری تنبیر خان ان کی منافقت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چودری نسار علی خان اور پھر چودری سرفراد زفزل کا جلسہ اور پھر اس کے بعد کل کی ایک چھوٹی سی جلسی ہے اس کا حوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آغاز کرتا ہوں میں یہاں سے کہ میں نے جس طرح آپ کے گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ نون واضح تقسیم دکھائی دے رہی ہے اور یہ تقسیم کارکنان پہ یوت پہ لیڈیز ونگ پہ اثر انداز ہو رہی ہے ایک عام جو ورکر ہے سپورٹر ہے اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے اور اس پہ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک جانب تو یہ چودری تنویر صاحب اور دانیال تنویر صاحب مخالفت کرتے ہیں جو ہے چودری نسار علی خان کی اور دوسری جانب جو ہے وہ ووڈ بھی مانگتے دکھائی دے رہے ہیں چودری نسار کا اللہ بھلا کرے انہوں نے بھی کافی منصوبے شروع کیے تھے چودری نسار کا ٹائم ہو یا کوئی اور ہو اس علاقے میں جب آخری دفعہ کام ہوا تو شیر نے کیا اور اب اگر یہاں جو میں بات کر رہا ہوں یہ بالکل وہ اٹ لینٹھ اور انیلیسز ہوتا ہے نا اس میں اگر آپ دیکھیں تو منافقت جو چودری تنویر خان صاحب کی ہے وہ کھڑ کر سامنے آگئی ہے اور وہ یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ چودری نسار علی خان نے یہاں پہ ترقیاتی کام کروائے ہیں اب ان کے بیٹے بھی یہ فرما رہے ہیں بیریسٹر صاحب بھی ایک جانب چودری نسار علی خان کی دشمنی کی جاری ہے دوسری جانب جو ہے وہ مختلف جلسوں میں اور مختلف علاقوں میں جا کر ان کی تعریف کی جاری کیونکہ یہ وہ ہریاز ہیں جہاں پہ اب چکہ ہلکہ بندگیاں چینج ہوئی ہیں تو چودری نسار علی خان کا بڑا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے اور اس کا اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا پاور شو جو ہے انہوں نے اکیلے چودری نسار علی خان صاحب نے اگر ہم دیکھیں تو چکلالا سکیم 3 میں یہ اتوار کو کیا اور اس کا اتنا دباؤ بڑا اس کا اس جلسے کا چودری نسار علی خان کے اس جلسے کا اتنا دباؤ بنا اتنا پریشر بنا کہ کل کمیٹی چوپ میں یہ سارے لوگ مل کر بھی چودری تنویر خان جو گروپ ہے یہ سارے مل کر بھی اتنا بڑا جلسہ کرنے میں ناکام رہے اور جہاں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے وہیں آپ یہ دیکھیں کہ آزاد امیدوار ہے پی پی گیارہ کے چودری عمران علیہ آس ان کے والد ہیں چودری محمد علیہ آس جو ثابت ناظم اور آہ ان کے نائم ناظم اسد قازمی ڈور ڈور لوگوں کی کمپین کر رہے ہیں اور وہاں پہ یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ بڑی ووٹ انہیں ففٹی تری میں ہوائی جہاز کو دیں اور چھوٹی فوٹ جو ہے وہ آہ پی پی گیارہ میں عمران علیہ آس کو دیں اب جہاں یہ منافقت ہے تو وہاں پہ پھر اس کا نتیجہ جو ہے کل وہ نون لیگ اور چودری نساردن خان کے ورکرز کے درمیان لڑائی میں بھی نکل آیا ہے یہاں یہ دو چیزیں دو جلسے میں نے ڈسکس کیے لیکن یہاں میں آپ کے ساتھ تھے ایک اور جو کینڈی ڈیٹ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا برائٹ فیس ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے جب ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھے چیلنج دیا تھا کہ میرے حلقے میں آؤ اور آکے دیکھو کہ میں نے کیا کام کیے میں ان کے حلقے میں گیا میں نے ریڑی والے کو میں نے پی ایش ڈی ڈاکٹر کو میں نے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو میں نے پروفیسر کو میں نے کام کرنے والے آدمی کو میں نے یوت کو میں نے خواتین کو ان کے گنگاتے دیکھا ان سے پیار کرتے دیکھا والہانہ عقیدت نظر آئی ان کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں ان کے دلوں میں محبت کا ایک سمندر موجزن تھاٹے مار رہا تھا ایک قائد ایک قائد کسی پرسنیلٹی جو مافیات کے خلاف مسلسل کھڑے نظر آئے جو گرجے برسے شیر کی طرح دھاڑے میں سمجھتا ہوں کہ وہ راولپنڈی کا نہیں نواز شریف کی پگ کا کوہنور ہیرہ تھے جو انہوں نے نبیہ نواز شریف صاحب نے بلکل جو ہے وہ گما دیا ہے اور یہ کوہنور ہیرہ اس وقت راولپنڈی کا کوہنور ہیرہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ چودری سرفراز عفضل صاحب ہیں میں نے ان کا جلسہ دیکھا جو انہوں نے کرایا ڈھوک منشی پارک رحمت آباد میں یقین کیجئے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بات کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹی سی جلسی جو کل چودری تنویر خان اور ان کے جو ہمنواہ ہیں جس طرح وہ ہوتی ہیں نا کوال پارٹی ایک باسٹر صاحب ہوتے ہیں جو مین کوال ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے ہمنواہ ہوتے ہیں تالیاں بجانے والے تو اس طرح کی جو ان کے سیاسی ہمنواہ تھی یہ سارے مل کر اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکے اور اس جو میں آپ کو بتاؤں کہ چودری سرفراز عفضل صاحب کے جلسے میں سارے پڑھے لکھے نوجوان انتہائی باشعور خواتین ہماری بہنیں بیٹیاں اور بزرگ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو شعور رکھتے ہیں وہ باشعور لوگ چودری سرفراز عفضل نے سب سے زیادہ جو بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو نوجوانوں کو شعور دیا ہے ان کو بولنے کا حق دیا ہے انہوں نے ان کے حق کے لیے آواز اٹھانا سکھائی ہے وہ ایریاز راولپنڈی کی اتنے بیک ورڈ اور پسماندہ ایریاز تھے میں انہوں ایریاز میں گیا میں وہاں لوگوں سے ملا انہوں نے مجھے پہلے کی تصاویر دکھائیں اور چودری صاحب جب دو دفعہ صوبائی وزیر رہے اس وقت کی تصاویر دکھائیں اور جو انہوں نے کام کروائے جس میں انہوں نے سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے وہ تعلیم ہے جو تعلیمی چھکا مارا ہے چودری صاحب نے وہاں پہ جو انہوں نے بوائز کالیج بنائے ہیں ڈگری کالیج بنائے ہیں گلز کے اس کے بعد سکولز بنائے ہیں گلیاں نالیاں تو بات یہاں چھوڑ دینا پھر اس کے بعد جو دوسری مین فیسیلٹی ہوتی ہے وہ ہیلتھ کی ہوتی ہے جو ہیلتھ یونٹس انہوں نے صرف بنوائے بلکہ ایکٹیویٹ بھی کروائے اور پھر وہاں پہ بہترین قسم کا علاج ہو رہا ہے تو یہ مطبع اگر اس سارے معاملے کو اگر میں دیکھو پھر وارٹر ٹینک تو خیر وہ وارٹر کا تو معاملہ انہوں نے بتایا بھی کہ اس پہ جو ہے وہ مافیا سامنے آیا اور پھر مافیا اس کے خلاف کھل کے راولپنڈی میں اگر کوئی بولنے والی آواز ہے تو وہ چودری سرفراز افضل ہے حق اور سچ کی سیاست کرنے والا شخص ہمیشہ سرخ روح ہوتا ہے میں یہاں پورے دل سے پورے یقین سے کہوں گا کہ چودری سرفراز افضل صاحب کو آپ ووٹ لازمی دیں کیونکہ ان کو آپ ووٹ نہیں دے رہے آپ اپنے مستقبل کو ووٹ دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو ووٹ دے رہے ہیں آپ اپنے فیوچر کو ووٹ دے رہے ہیں اور جب آپ اپنے فیوچر کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر بات آگے بڑھتی ہے پھر آپ آگے سے آگے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں جو حاجی پرویز خان صاحب ہے حاجی پرویز خان صاحب کا بھی وہی حال ہے وہ وہی مافیا ہے جو ایفیڈرین مافیا ہے وہ وہی مافیا ہے جو قبضہ مافیا ہے وہ وہی مافیا ہے جو لینڈ مافیا ہے وہ وہی مافیا ہے جو منشیات مافیاں ہیں وہی مافیاں ہیں جو پیپر مافیاں ہیں راولپنڈی کی اس پوری سیاست میں اگر مجھے کسی سیاست دان کو دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہوا اور میرا دل اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا کہ یا اللہ یہ شخص کامیاب ہونا چاہیے میں نے اپنے بزرگوں کو کہا کہ ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں تو وہ چودری صرف راز عفضل صاحب ہیں نظریاتی سیاست دان ہیں آج میں یہ پریڈیٹ کر رہا ہوں کہ جلد بھی نواز شریف صاحب نے یہ افسوس کرنا ہے کہ انہوں نے چودری صرف راز عفضل صاحب کو کنسیڈر کیوں نہیں کیا تھا ٹکٹ کے لیے سو علاقہ کی عوام بھی اور راولپنڈی کی عوام جو میری اس وقت آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون شخص کھڑا ہے اور پارٹی کون سی ہے اور اب میں اورال بات کروں گا راولپنڈی کی سیاسی صورتحال پہ اس میں میں لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ووٹ اس کو دیں جو آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کی بات کرے آپ مافیاز کو ووٹ مت دیں اگر آپ مافیاز کو ووٹ دیں گے صرف اس لئے کہ آپ کی برادری کو ووٹ دیں کہ آپ کے تھانہ کے چہری مضبوط ہو سکے گلی کا بلب لگ سکے اور گلی بن سکے تو وہ تو محلے کے دس گھر بھی اگر دس دس ہزار ڈالے تو گلی بن جاتی ہے وہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن بچوں کا مستقبل دوبارہ ہاتھ نہیں آتا آپ کے یہ پانچ سال ضائع ہو گئے تو آج جو آپ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے کل اس نے پانچ سال بعد پانچ سال کا ہونا ہے آپ پھر سوچیں گے کہ آپ اس کو کس سکول میں داخل کروائیں گے آپ کے اگر گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے اسے کون سے ہسپتال لے کر جائیں گے سو بنیادی جو زندگی کی سہولیات ہیں وہ وہی شخص آپ کو دے سکتا ہے جسے اپنی زندگی سے اپنے بچوں سے پیار ہوگا اور وہ اسی طرح پورے ہلکے کی عوام کو دیکھتا ہوگا اور مجھے راول پنڈی میں صرف ایک شخصیت ایسی نظر آئی ہے وہ جناب چودری سرپراز زفزل صاحب ہے جنہوں نے ہلکے کے ہر شخص کو اپنے گھر کے فرد کی طرح دیکھا ہلکے کے ہر بچے کو اپنے بچے کی طرح دیکھا ہر نوجوان کو اپنے بھائی اپنے دوست کی طرح دیکھا اور جب ایک شخص اتنا عوامی صدا پہ کام کر رہا ہو اور وہ ایک عوامی لیڈر ہو تو ہمیں اسے سر کا تاج بنانا چاہیے کوئنور ہیڈا تو وہ ہیں اور جاتے جاتے آخر میں پھر یہ کہوں گا آپ کا ووٹ ہے آپ کا فیصلہ ہے اگر آپ درست لوگوں کو دیں گے تو آپ کا مستقبل بھی درست سمت گامزن ہوگا اگر نہیں دیں گے تو پھر آپ کل کو گلا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے ان لوگوں کی ماضی کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور کل الیکشن ڈے جو ہے وہ ایک آئندہ روشن مستقبل اور روشن پاکستان کی بنیاد لکھے اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ